سینئر صافی اور نوول نگار ڈاکٹر ممتاز علم رزوی نے اپنا تازہ تری نوول تاقب اور سفر نامہ تیمور کے دیس میں ممتاز موتبر عدیب و ناقت پروفیسر شمیم حنفی کی خدمت میں ان کی رہائش گاہ زاکر باغ نئی دلی جا کر پیش کیا ڈاکٹر رزوی نے سفر نامہ اور نوول کے سلسلے میں گفتگو کی انہوں نے پروفیسر شمیم حنفی سے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد دو مزید نوول منظر عام پر آنے والے ہیں دوسرا نوول لکیر در لکیر جو صرف دو لڑکیوں کی کہانی ہے جبکہ تیسرا نوول ٹرین کی ایک رات سلمان نام کے ایک نوجوان کی کہانی ہے جو ٹرین پر سفر کر رہا ہے ٹرین کا سفر ختم ہوتے ہی نوول اختتام کو پہنچتا ہے پروفیسر شمیم حنفی نے ڈاکٹر ممتاز علم رزوی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دی انہوں نے کہا کہ صحافتی مصروفیات کے باوجود اگر آپ عدبی کام کر رہے ہیں اور عدو عدب کو نوول دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑا کام ہے جس کے لیے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داری اور مصروفیت کے بعد بھی بہرحال آپ نے یہ کام کیا کہ یہ نوول اس وقت آپ لائے اور ایک سفر نامہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دن چسپی عدب میں بھی کس خجر زندہ اور مستحقم ہے کہ آپ جہاں رسفر کیا آپ نے اس کی بھی جس تیرے کی ڈیٹیلز آپ نے یمع کی ہیں کہ آپ نے باتا ہی تو وہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے بہران ماہ وقعباد آپ کو دیتا ہوں اس کی اشارت اور دعا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو کمولیت لیے زیادہ زیادہ موسیقی